اللہ علیہ السلام میں نے کچھ پوشنڈ ہیں دو تین پہلا میرا پوشنڈ یہ ہے کہ پہلے تو آپ مجھے سجدے کی اقسام کہ کیا یہ تازیمن سجدہ بھی ہے کہ نہیں ہے اس کو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تازیمن سجدہ ہے اور اسی سے ریلیٹیڈ پہلے آپ یہ بتائیں گے تو پھر آپ یہ کے ذری کو ذری مبارک ہے مولا حسین یا کسی بھی آئیم علیہ السلام کی ذری مبارک کو تازیمن آپ اتنا جھک سکتے ہیں کہ وہ سجدہ ہو جائیں یا پیشانی نگا سکتے ہیں سرزمین پہ ان کی ذری کے آگے یہ نہیں ایسا ہوا تھا کہ میں گئی تھی کربلا مولا تو بھائی ایسا ہوا کہ میں نا یہ نہیں تھا کہ میں ان کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہی تھی کہ میں ایٹومیٹیکلی جھک گئی اتنا اور میں بتشانی لگائی میں نے مولا کے آتے مولا کے ذری کی آتے تو کیا مجھے اس کے بارے میں تھوڑا ڈائی کریں گے کہ یہ سجدہ تازیمن سجدے کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں جی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں جواب دے دیتا ہوں اوکی تینکیو نہیں نہیں دوسرا کیا ہے بھی دوسرا کیا ہے اچھا دوسرا میرا یہ ہے کہ بی بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ہجاب اللہ ٹھیک ہے اچھا ایسا ہے کہ ہجاب اللہ لقب ہے جب ہجاب مراج مجھے میراج کی تھوڑی بات کرنی ہے کہ میراج میں جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک پردہ تھا تو اس پردے کا کیا نام ہجاب اللہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہیں ہجاب اللہ تھی وہ بی بی پاک کی اس پردے کا وہ تھی ادھر یعنی بی بی پاک بھی موجود تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور وہ باقی تو پھر آپ نے وہ کیا ہوا ہے تو مجھے ایک یہ اور دوسرا میرے وہ پرشنگ ہیں اوکی تینکیو تینکیو سیسٹر تینکیو خدا حافظ آپ اللہ حافظ مجھے خیر دیں جہاں تک سجدے کا تعلق ہے میری بہن تو ہماری روایات میں غیر اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے سامنے سجدہ کرنے سے منع ہے اس کی روایات میں آپ کو بھی دیکھا دیتا ہوں اس کی روایات میں ہے یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ الہ تحسین مسائل شریعہ جلد نمبر چھے شیخ حر عاملی رحمت اللہ علیہی یہاں پر عدم جواز سجود لغیر اللہ بلی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے اس اجزاء کرنا جو ہے جائز نہیں ہے ملائزہ فرمائیے یہاں پر روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ مر ربی بعیر وہاں اسے ایک اونڈ گزرہ ہے وہ جو ہے وہ اونڈ جو آیا نا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے اس نے سینے زمین کو لگایا اپنے جو گردن ہے اس نے زمین پہ لگا دیا اونڈ کے سر نہیں کرتا اس نے آکے لگا دیا ہے ایک وہاں پہ ایک شخص تھا رجل اچھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس اونڈ نے آپ کے سامنے سجدہ کیا تو اگر اس نے سجدہ کیا تو ہم مسلمان ہیں ہم آپ کے کلمتوں ہیں ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں ہماری تو زیادہ ہم کے واجب ہے اگر اونڈ کر لیتا تو ہم بھی کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی لا بل اسجدو لیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی نہیں سجدہ کرو صرف اللہ کے لئے بل میرے لئے نہیں اللہ کے لئے سجدہ کرو وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ الْمَرْآنَ تَسْجِدَ لِزَوْجِهَا اگر میں کسی سجدہ جائز ہوتا کسی کے لئے سجدہ کرے تو میں عمر حکم دیتا کہ جو بی بی ہے اپنے شوہر کے لئے سجدہ کرے اگر روٹا لیکن سجدہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے حدیث میں ہے کہ ہمیش شیعہ امیر المؤمنین آئے حسن اس کے لئے ہم کی حدیث ہے کہ ہم عمر کرتے کہ روی حدیث کے لئے کہ جو شخص احل بیت علیہ السلام کے آپ کے حدیث سناتا ہے آپ کو ہم حکم دیتے شیعوں کو کوئی اس کے سامنے سجدہ کرے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا اور پھر یہ صفحہ نمبر تین سو اسی جلد نمبر چہ میں صفحہ نمبر تین سو ستاسی میں نبی عبداللہ علیہ السلام اَنَّ زِنْدِيقًا قَالَهَ اَفَيَسْلُحُ السُجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ ہاں جا سجدہ جائز ہے غیر اللہ کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں سجدہ جائز نہیں غیر اللہ کے لئے اب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے لئے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لم يكن سجودهم یعنی الملائک لآدم انما کان آدم قبلتن لهم يسجدون نحوهو للہ عز وجل ملائکہ نے جو سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کے سامنے وہ انہوں نے آدم ان کا مسجود نہیں تھا مسجود اللہ اللہ تھا جس کے لئے سجدہ کیا انہوں نے وہ اللہ تھا لیکن آدم قبلتن آدم قبلتن وہ سامنے تھے اللہ کے لئے انہوں نے سجدہ کیا ہے وَكَانَ بِذَلِكَ مُعَذَّمًا مُبَجَّلَ اور یہ آدم کی عظمت تھی آدم کی تعظیم تھی کہ وہ قبلتن بناوا ہے نہیں کہ سجدہ اس کے لئے تھا سجدہ اللہ کے لئے تھا وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اور جائز نہیں ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے سجدہ کرے تو یہ حادیث ہے اہل بیت قاہرین علیہ السلام کا وہاں پر ان کے حدیث میں یہ نہیں ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ آپ جو اس ذریع کے لئے سجدہ کریں عالم کے لئے سجدہ کریں اس طرح کوئی ان کی سنت میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا منع ہے کہ غیر اللہ کے لئے سجدہ نہ کرو اور جواز کی تو کوئی بات نہیں ہے جو آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کیا نا آدم علیہ السلام کے لئے وہ کیا ہے وہ اللہ کی حکم سے اللہ کے لئے سجدہ کیا ہے آدم سامنے قبلت ہے اب انسان اگر ذریع کے سامنے سجدہ کرتا ہے اللہ کی اللہ کی شکر ادا کرنے کے لئے کوئی بات نہیں ہے ذریع کے سامنے آپ سجدہ کیا کہ امام علیہ السلام کے لئے سجدہ نہیں ہی ہلے اللہ کیلئے کیا ہے اللہ کے لئے کیا ہے زری کے سامنے آپ نے اللہﷺ کیلئے کہ کیا ہے س offspringing کے سامنے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں رقو سجدہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اع میں تحرین علیہ السلام کے سنت میں یہ نہیں ہیں کہ شیعہ لوگ ان کے لئے سجدے کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب خاص تھے مصرم اتمار تھے قندر تھے سلمان تھے ابو زر تھے امنے تو کئی نہیں دیکھا ایسی حدیث میں کہ انہوں نے سجدہ کیا ہے با یہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں لیکن امام علیہ السلام کیوں کہ انہوں نے اگر مانا نکیوتا تو کر لیتے بای کیونکہ ہر طرح سے احترام کرنا تعظیم کرنا ان کی وہ واجب ہے احل بیت علیہ السلام کی جتنی آپ تعظیم کرے اور اپنے آپ کو جتنا چھوٹا بنائیں زلیل بنائیں احل بیت علیہ السلام کے سامنے وہ کم ہے ٹھیک ہے نا وہ اس سے زیادہ کی مستحق ہے لیکن اگر انہوں نے ایک بات سے منع کیا ہے آپ کے امام نے منع کیا تو پھر وہ آپ بنجاب نہیں دے سکتے شریعت آپ کے ہاتھ میں توڑی ہے آپ کی مرضی کے شریعت بناتے جاؤ سجدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ ماتا زمین پر نہ رکھیں ماتا ماتا اب اس کے علاوہ آپ جھک جائیں ہر جھکنات سجود تو نہیں ہوتا نا میں جھک جاتا ہوں گی میں نے چھوٹا کی اپنا جھک دیا زری کے سامنے حرم شریف کے سامنے امیر المعنی علیہ السلام کے دروازے کے سامنے ٹھیک ہے نا میں جھک دیا کوئی بات نہیں ہے آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس سجدہ جمعہ ترکھتے ہیں یا اللہ کے لئے ہو اللہ کے لئے یا اللہ کے لئے شکر سجدے کی حالت میں امیر المعنی علیہ السلام سے بات کرنا بھی حرام نہیں ہے آپ سجدہ کرنا ہے سجدے میں سجدہ جمعہ ترکنا ہے وہ اللہ کے لئے لیکن اسی حالت میں میں امیر المعنی علیہ السلام سے بات کرتا ہوں جیسے سجدہ یہ شکر سجدہ یہ سہم میں ہے سلام علیکہ ایوہ النبی منبعینہ بات آپ کو سجدہ ماتا رکنا یہ جو فعل ہے کہ میں ماتا رکھتا ہوں یہ اللہ کے لئے لیکن جب میں نے ماتا رکھا ہے اس حالت میں میں ذکر پڑھتا ہوں اس ذکر میں میں اپنے مولا سے بات کرتا ہوں یہ اس میں حرماتا نہیں ہے بلکہ بلکہ دعائیں ہیں اس میں سجدے میں جا کے کہہ دو یا محمد یا جبرائیل مسئلہ اکفیانی فینکمہ کافیان قوت مرتبہ کہہ دو ٹھیک ہے امید رکھتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہو سجدہ تعظیمی جو ہے نا سجدہ تعظیمی سجدہ تعظیمی اگر یہ ماتا نہ رکھ وہ باقی واقعی جب جب کوئی بات نہیں اس سے وہ بھی اس لیے کہ امید علیہ السلام نے جب منع کیا ہے تم شیعہ ہو یا شریعت تم اپنے آپ کے بناتے ہو یا تمہارے ذکرین جو ہے نا وہ ملعون